اچھا اب ہم سٹارٹ کریں گے سمپیتھائٹک سسٹم جس کو ہم ایڈرینرچک سسٹم بھی کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس فائٹ این فلائٹ کنڈیشنز ہوتے ہیں جس میں ہماری بوڈی پینک میں ہوتی ہے اچھا بہت زیادہ جو بیسکس ہیں جس طرح جو کمپیرزن ہے سمپیتھائٹک اور پیرا سمپیتھائٹک کے ایک ایک آرگن کو لے کے وہ میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ پہلے وہ پلیز دیکھ لیں اس کے بعد آپ یہاں پہ ہیں آپ کو اچھا دہ سمجھ میں آئے گا اب میں یہاں پہ سٹارٹ کرتی ہوں دسٹریبیوشن سے کہ ہمارے پاس سمپیتھائٹک سسٹم کی دسٹریبیوشن ہمارے پاس کہاں سے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس تھوڑا کو لمبر اس کی دسٹریبیوشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھوڑا کو لمبر ایریا سے یہ ہمارے پاس نکلتا ہے تی اور ایل تھوڑا کو لمبر ایلیا سے اس کی ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن نکلتی ہے باقی پوری ایکسپینویشن میں پیچھے یہ سمجھا چکی ہوں ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ ریسپٹرز سے سٹارٹ کریں گے بیسیکلی سمپیتھائٹک سسٹم کے ریسپٹرز کون سے ہوتے ہیں اس طرح ہم نے پہلا سمپیتھائٹک کے ایم این این ریسپٹرز پڑے ان کے پوری سائی دسٹریبیوشن پڑی اس طرح ہم ان کی دسٹریبیوشن کو بھی پہلے یاد کر لیتے ہیں تاکہ آگے ہمیں مسئلہ نہ ہو اب بیسیکلی ہمارے پاس دو مین ٹائپ کے ریسپٹرز ہوتے ہیں سمپیتھائٹک سسٹم میں اگر ہم دیکھیں تو الفا اور بیٹا ٹھیک ہے فردر یہ ہمارے پاس الفا ون ہے اور الفا ٹو ہے اور بیٹا ون ہے اور بیٹا ٹو ہے اب اس کی دسٹریبیوشن آپ نے یاد کس طرح کرنی ہے میں نے جو طریقہ یوز کیا یاد کرنے کا میں آپ سے وہی شیئر کروں گی اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اس طرح کر لیں الفا ون کا نیمونک میں نے ہر کسی کے لیے الگ لگ نیمونک بنا لیا الفا ون کے لیے میں نے بنایا پی 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 لاسٹ مور بیڈلی اچھا پی فور جب آپ لکھنا شروع کریں تو آپ اوپر سے بلکل ہیڈ سٹو بھی کر سکتے ہیں اور نیمونک کے وائز بھی کر سکتے ہیں پی پی لیری ڈائی لیٹر مسل اس پی سے ہمارے پاس آتا ہے پائلو موٹر مسل اس سے ہمارے پاس آتا ہے پروسٹرائٹک سموٹ مسل ایل سے ہمارے پاس آتا ہے لیور ایم سے ہمارے پاس آتا ہے موسٹ ویسکلر سموٹ مسل یہ امپورٹن بات ہے اور بی سے ہمارے پاس آتا ہے بلیڈر ڈائی کون اس ان سب لوکیشن کو یاد کرنا موسٹ ہے ورنہ آگے بات کوئی سمجھ نہیں آنی اچھا یہ لوٹ کریں کہ آل فا ون ہمارے پاس موسٹ آف دا ویسکلر سموٹ مسل میں پریزنٹ ہیں مطلب جو کہ ہمارے پاس کیڈیو ویسکلر سسٹم ہوتا ہے نا سی بی اےس کیڈیو ویسکلر سسٹم جس میں ہمارے پاس ایک ہارٹ کا پارٹ آتا ہے اور ایک ویسکلز کا پارٹ آتا ہے تو جتنی بھی ہمارے پاس بوڈی میں وسلم ہیں انкі جو سموٹ مسلز ہیں ان میں ہمارے پاس alpha 1 receptor present ہے sympathetic system کا ٹھیک ہے اور alpha 1 receptor ہمارے پاس کون سا receptor ہے GQ receptor ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس present ہے وہاں پہ اس کے بعد ہمارے پاس alpha 2 آتا ہے جو ہمارے پاس GI ہے اس کا نیمونک آپ بنا سکتے ہیں APS for Pakistan ٹھیک ہے APS for Pakistan A4 adrenergic and cholinergic nerve terminals P4 platelets یہ آپ کو کیجنگ میں پیج نمبر 77 میں مل جائے گا S4 اب یہاں پہ alpha 1 ہمارے پاس most vascular smooth muscle میں ہے alpha 2 ہمارے پاس some vascular smooth muscle میں F4 fat cells P4 pancreatic beta cells صحیح ہو گیا ان سب جگہوں پہ یہ sympathetic system act کیسے کر رہا ہے اب وہ پیچھے جب میں نے compare and contrast کیا تھا sympathetic اور parasympathetic وہاں میں نے آپ کو ایک ایک organ اٹھا کے بتایا جب اس پہ ایک 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 دیتا ہے فور ایک جو ہمارے پاس pupils پہ sympathetic system act کرتا ہے تو ہمارے پاس dilate ہو جاتے ہیں جب ہمارے پاس پیارا sympathetic system act کرتا ہے تو وہاں پاس constrict ہو جاتے ہیں یہ ساری بات وہاں پہ ہوئی ہوئی ہے ہمارے پاس spilomotor جو hair کے muscles ہوتے ہیں جب وہ act کرتا تو وہ erect ہو جاتے ہمارے پاس پھر ہمارے پاس prostatic پہ کیا ہوتا ہے liver پہ کیا ہوتا ہے vascular muscles پہ یہ میں نے ساری بات وہاں پہ بتائی گیا اچھا اس کے بعد آتے ہیں alpha 1 ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس GQ ہے alpha 2 ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس G inhibitory ہے ان کے سب locations بھی ہم نے دیکھ ہے جے جی سیلز جکسٹر گلومیرل سیلز آف کیڈنی میں ہوتا ہے ہارٹ اور کڈنی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ہم نے alpha 1 پڑھا کہ یہ ہمارے پاس most of the vascular smooth muscles میں ہے alpha 2 سم میں ٹھیک ہے اور beta 1 ہمارے پاس ہارٹ میں آگئے مطلب اگر جب ہم دیکھتے ہیں cvs cardio vascular system cardio means ہارٹ مطلب ہارٹ میں ہمارے پاس زیادہ beta 1 receptors ہیں ٹھیک ہے v vascular vessels ہمارے پاس ان میں زیادہ alpha 1 receptors ہیں اور alpha 2 بھی ہیں تھوڑے ٹھیک ہے اب beta 2 دیکھتے اس کا ڈیمونک آپ بنا لیں again aps loves humans ٹھیک ہے aps loves humans a for airways uterine smooth muscles and vascular اب دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس vascular smooth muscles میں ہے cardio vascular system میں ہم نے جو vessels پہنی اس میں alpha 1 b alpha 2 b 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 ایلفہ ون ایلفہ ٹو ہمارے پاس بیزلز میں تو کارڈیو واسکلر سسٹم کے آپ کو یہاں پہ ہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ریسپٹرز کی کیا ڈسٹریبیوشن ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ان جگہوں پہ کرتے کیا ہیں اچھا پہلے بیٹا ون ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس جی ایس ہے سٹیمیلیٹری ہے بیٹا ٹو ہمارے پاس جی ایس ہے اچھا بیٹا تھری بھی دیکھ لیتے ہیں یہی پہ بیٹا تھری ہمارے پاس فیٹ سیلز میں ہ اور یہ بھی ہمارے پاس جی ایس ہے اب آپ نے ہی کیسے یاد رکھنا ہے کہ کون سا ریسپٹرز کا کیا میکنزم آف ایکشن ہے نیمونک اگر آپ کو چاہیے تو آپ ایسے یاد رکھ لیں ایلفہ ون ایلفہ ٹو بیٹا ون بیٹا ٹو بیٹا تھری اس کا نیمونک آپ کس بنا لیں کیو آئی ایس 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 جس میں ایلفہ ون ہمارے پاس جی کیو ہے ایلفہ ٹو ہمارے پاس جی آئی ہے اور یہ تین ہمارے پاس جی ایس ہیں